بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہتوان نہائے درہنے والا ہے ہم فیزکس کا یونٹ سیون کریں ہیں پاپرٹیز آف میٹر آج ہم اس میں ارشمیدس پرنسپل کریں گے ہو واز ارشمیدس ارشمیدس کون تھا ارشمیدس ایک حسابدان ایک انجینئر ایک موجد اور ایک فلکیات دان تھا وہ 287 قبل مسیح میں یونان میں پیدا ہوا اور 212 قبل مسیح میں 75 years کی ایج میں فوت ہو گیا تو پیارے بچوں ہم جتنے بھی قوانین پڑھ رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں چیلنج کرتا ہے قرآن جیسے میں آتا ہے جس نے بنائے ہیں سات آسمان اوپر نیچے تمہیں رحمان کے نظام تفریق میں کوئی خلل نظر نہیں آئے گا صرف دن نگاہ دا کر دیکھ کیا تجھے خلل نظر آتا ہے تو قرآن جو ہے وہ انٹروڈکشن ہے رب کائنات کا اللہ نے اپنے بارے میں بتایا کہ کتنی قدرتے ہیں وہ کتنا عظیم ہے کتنا بڑا ہے یہ برکت والی کتاب ہے پیارے بچوں میں اسے سمجھ کر پڑھنا چاہیے ہم عربی تو پڑھتے ہیں اگر ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو اسے پھر ہی سبق حاصل کریں گے تو آج سے لازم کر لیں کہ کم از کم قرآن مجید کی تین آیات آپ نے روزانہ ترجمی کے ساتھ پڑھنی ہے تاکہ اب اپنے آپ کو جان سکیں اپنے رب کو جان سکیں اور اللہ کے ساتھ دوستی کر سکیں ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں ان ایر فیل بلون ایمیجیٹی شوٹس اپ ٹو دا سرفیس وین ریلیز انڈر وارٹ ہوا سے بھرا ہوا ہوا جیسے ہی پانی کے نیچے کھولا جائے وہ تیزی سے ستہ کے اوپر آ جاتا ہے اور یہی حال اگر آپ کو لکڑی کا ٹکڑا بھی پانی کے نیچے رکھیں تو وہ بھی ایسے ہی ہوگا آشمیدس پرنسپل جسام کو اگر میہ میں ڈبویا دیا جائے تو اس جسم پر اچھال کی قوت عمل کرے گی جس کی مقدار اس جسم کے مصابیل ہو جب میہ کے برابر ہوگی Consider a solid cylinder of cross-sectional area A height H immersed in a liquid ایک ٹھو سلندر کا سونچیں جس کا area A ہے اور جس کی انچائی H ہے آپ نے اس کو پانی میں ڈبویا ہے اب اگر آپ اس کا جو مایا کا دباؤ گہرائی کے ساتھ بڑھتا ہے اور ہم اس دباؤ کو درجہ زیل مساوات سے معلوم کر سکتے ہیں P1 is equal to PGH1 اور P2 pressure 2 is equal to PGH2 جہاں پہ P pressure کے لیے ہے اور small P green match ہے وہ density of the liquid کے لیے ہے یہ ہم پہلے کر چکے ہیں formula for pressure in liquid اور اس میں ہم نے یہ derive کیا تھا P is equal to HPG H is depth of the liquid density of the liquid is P اور G acceleration of gravity ہے جو کہ ایک constant ہے اور ہمیں پتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کی force معلوم کرنا چاہتے ہیں تو force is equal to pressure into area تو ہم جو ہے فورس جو ہے ایکٹنگ on cylinder is F1 اور F2 ایک اس کی اوپر والی سطح پہ وزن کا عمل کر رہی ہے اور ایک نیچلی سطح پہ یعنی اچھال کی قوت وزن کے مخالف سمت عمل کرتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایرو نیچے کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے ایک اوپر کی طرف تو ہم جو force جو ہے اس کو کے فارمولے کے مطابق pressure اور area اس کی values لکھیں گے تو net force جو ہے اس کو ہم F2 minus F1 کریں گے اور F1 اور F2 کی ہم values place کریں گے یہاں پہ density P gravitational constant G اور area A are common on both sides آپ دیکھیں کہ دونوں میں ہیں تو اس کو ہم common کو باہر نکال لیں گے اور H2 minus H1 کو bracket کے اندر کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس red box میں equation آ جائے گی اب ہم دیکھتے ہیں کہ H2 پانی کی سطح سے cylinder کی تہتہ کو انچائی ہے H1 پانی کی سطح سے cylinder کی تہتہ کو انچائی ہے ان دونوں کو minus کریں گے تو ہمارے پاس cylinder کی انچائی آ جائے گی تو H2 minus H1 کی بجائے ہم خالی H بھی لکھ سکتے ہیں تو H2 minus H1 is replaced by H تو bracket میں ہم نے H2 اور minus H1 کی جگہ خالی H لکھ دیا تو ہمارے پاس یہ equation آگھی red box کے اندر اب آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کا volume جو ہوتا ہے وہ cylinder کا وہ ہوتا ہے area into height تو اب ہم اس equation میں A H is replaced by volume V کیونکہ A into H is equal to volume تو یہ ہمارے پاس بن جائیں گا equation P G into V اور اصول ارش میدس کے مطابق جب کسی جسم کو مایہ میں ڈبو دیا جائے تو اس جسم پر اچھال کی قوت عمل کرے گی جس کی مقدار اس جسم کے مساوی حجم مایہ کے وزن کے برابر ہوگی یعنی this equation shows that an apthust acts on the body immersed in a liquid and is equal to the weight of the liquid displaced اس equation کو اس diagram کے ذریعے بھی سمجھ سکتے ہیں حصول کو کہ اپ Jureka Can ایک پانی کا کنٹینر ہے اس کے اندر آپ کوئی بھی object ڈالتے ہیں تو اس کی جو buoyant force ہے اب ہم ایک numerical کرتے ہیں a wooden cube of sides 10 centimeter each has been dipped completely in water calculate the apthust of water acting on it آپ نے ایک لکڑی کا cube لیا جس sides 10 centimeter ہیں آپ نے اس کو مکمل طور پر پانی کے اندر ڈبو دیا آپ نے اس کا apthust calculate کرنا ہے تو آپ کو پتا کہ اس پہ ہمارے پاس جو اس کی ایک لیند ہے وہ 10 centimeter ہے اس ے ہم نے 0.1 meter میں convert کیا اور کسی چیز کا بھی volume ہے اس کی انچائی لمبائی اور چوڑائی کے برابر ہوتا ہے تو L3 کو ہم نے کیا تو ہمارے پاس میٹر میں آگیا اور دنسٹی جو ہے water کی وہ ہمیں پتا ہے کہ 1000 kilogram cubic meter ہے تو اب ہم نے آپ اس کے لیے PGV formula لگانا ہے اس کے اندر ہم نے values place کی gravitational constant ہے وہ اس کی مستقل value ہے اور ساتھ ہم نے V لگایا تو اس کو simplify کیا تو 10 Newton answer آتا میدھے آپ کو لیسن کو سانبایا ہوگا چین کو سبسکرائب کریں کیسیو کو لائک اور شکریہ